ہیوی ارز اسلام علیکم میں ہوں نوشیران بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ٹپس اینٹرکس دوستو آج میں آپ کو ایک اہم ایپ کی حوالے سے بتانے جا رہا ہوں اس ایپ میں آپ کس طرح خوبصورت لوگو بنا سکتے ہو یوٹیوب بینر بنا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ جو فیس بک کا پروفائل پکچر ہے اس کو کس طرح خوبصورت بنائیں آپ اس تمام چیزوں کے حوالے سے اس ایپ میں ایڈیشن ایٹریشن کر کے اپنی جو پکچر ہے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہو تو دوستو اس ایپ کا جو نام ہے وہ ہے پکسل لائپ آپ پکسل لائپ کو اپنے موبائل فون میں انسٹال کر لیں اور اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ بہترین اور خوبصورت لوگو بنا سکتے ہو تو میں آپ کو یہ سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھاؤں گا آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں کہیں سے ویڈیو کو پاز نہ کریں تو چلیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر چلتے ہیں وہاں میں آپ کو عملی طور پر کر کے دکھاؤں گا آپ کو اوپن کرتا ہوں جی یہ پکسل لائپ اوپن ہو گیا ہے تو نیکسٹ آپ نے یہاں کچھ لکھنا ہے کوئی ٹیکسٹ وغیرہ لکھ لیتے ہیں میں اس اے کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں اس کو ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنے کے والے سے ایڈٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں جی یہاں میں کوئی بھی آپ جس حوالے سے کوئی لوگو وغیرہ بنانے چاہتے ہیں تو میں یہاں پی پی کے سلیکٹ کرتا ہوں جی میں نے پی کے کو سلیکٹ کیا ہے میں پی کے کے حوالے سے اگر لوگو بنانا چاہتا ہوں تو میں نے پی کے کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ جس حوالے سے لوگو بنانا چاہتے ہیں آپ نے وہی لیٹر سلیکٹ کرنے ہیں نیکسٹ میں اس کو کچھ ری سائز کرتا ہوں اس کو یہیں کہ زوم کرتے ہیں اس کی یہ سائز ہے اس کو انکریز کرتے ہیں اس کو میں دو سو پچاس تک لے آتا ہوں تو اس کو یہاں کرتا ہوں کہ اب اس کو اوپر سنٹر پہ لے جاتے ہیں تو نیکسٹ میں نے اس کو فانٹ دینے کے فانٹ پہ چلے جانا ہے تو فانٹ میں چلے جاتے ہیں فانٹ یہ جیس کا فانٹ آگیا ہے فانٹ میں یہ اس کی بیسک فانٹس ہیں تو ایک ایڈیشنل فانٹ اگر آپ انسٹال کر سکتے ہو تو وہ بہت زیادہ زبردست رہے گا اس بیسک فانٹ سے ہٹ کر وہ ہے فیکون فانٹ آپ نے می فانٹ پہ جانا ہے تو یہاں میں نے اس میں اس کو پکسل لیٹ پہ اس کو ایڈٹ کیا ہے اس میں مزید اس میں انسٹال کیا ہے تو فیکون پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں فیکون کو میں کرتا ہوں اوکے جی یہ ہو گیا اوکے جی نیکسٹ آپ نے جانا ہے جی منہ جی سرکل کو سیلیکٹ کرنا ہے میں نے سرکل کو سیلیکٹ کرنا ہے میں نے اس کو دینے ہیں شیپس تو شیپس کے حوالے سے میں یہاں اس کو سرکل کا ایک شیپ دیتا ہوں نیکسٹ اس کی اس کو تھوڑا سا انکریز کر لیتے ہیں ہاں جی پھر میں اس کی اوپیسٹی ہے اس کو میں زیرو کر لیتا ہوں اور یہ اس کو سٹروک ہے میں سٹروک کے والے سے بلیک کلر کا انتخاب کرتا ہوں اور سٹروک کے والے سے اس کی لینگت کو تھرٹی تک لے جاتا ہوں اور اس کے بعد اس کی اوپیسٹی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ رہنے دیتا ہوں اور اس کی جو بلر ہے بلر کے لیے وائٹ کلر کا انتخاب کرتا ہوں یہ اب یہاں ہو گیا کمپلیٹ اس کو میں اس تک کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کو اوکے کرتا ہوں تو نیکسٹ آپ نے یہاں جانا ہے اس لیئر یہ تری ڈاٹ ہے اس کے نیچے یہ اوپشن ہے اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہاں میں اس اوپشن کا انتخاب کرتا ہوں نیکسٹ ان دونوں کو میں نے اوپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس کو یہاں مرج کرنا ہے تو اوکے کرتا ہوں جی یہاں یہ میں جب یہ اپشن میں ان کا انتخاب کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ آپ واقعین کو مرچ کرنا چاہتے ہو کہ آپ کنفرم اس بات پہ اگری ہو تو میں اس کو کرتا ہوں جی اوکے یہ اب کنفرمیشن پوچھ رہا ہے اس کو کرتا ہوں جی اوکے نیکسٹ میں نے اس اپشن سے بیک پہ جانا ہے تو میں یہاں اس کو انسیلیکٹ کرتا ہوں تو اس اپشن کو انتخاب کرتا ہوں جی یہ ہو گیا یہاں سے نیکسٹ میں نے جانا ہے ٹیکسٹر پہ ٹیکسٹر پہ چلا جاتا ہوں یہ آگیا ہے ٹیکسٹر ٹیکسٹر پہ میں اپنے گیلری پہ چلا جاتا ہوں گیلری میں میں نے چلے جانا ہے گیلری میں نے میں نے دو تین پکس انسٹال کی ہوئے ہیں کوئی بائیک گراؤنڈ کے حوالے سے وہ بہترین اور خوبصورت پکس ہیں تو یہاں میں سلور کلر کا انتخاب کرتا ہوں میں نے اس کو کہہ اوکے تو یہاں میں یوٹیوب کا جو سٹینڈرٹ سائز ہے اس کا انتخاب کرتا ہوں سولہ اشاریہ نو جیس کے اوپر میں نے پریس کیا ہے اب میں اس کو یہاں کرتا ہوں اوکے اب اس کا جو شیپ ہے کچھ اس طرح دکھائی دے گا تو یہاں میں نے اس کو کرنا ہے اوکے نیکسٹ جی میں نے اس کو جانا ہے اس آپشن میں یہاں میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے پھر آپ نے چلے جانا ہے جی فرام گیلری تو گیلری میں دوبارہ میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتا دیا ہے کہ میں نے بہترین کچھ پکس انسٹال کی ہوئے ہیں سیو کی ہوئے ہیں میں ان کے لنکس بھی آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا ڈسکریپشن میں جی اب میں یہاں دوسری بار اس کو سلیکٹ کرتا ہوں جی میں نے اس کا انتخاب کیا ہے تو میں اس کو سولو آئے شیئر یا نو اس آپشن کا انتخاب کرتا ہوں جی یہاں میں اس کو کرتا ہوں اوکے جی یہ آپ کچھ اس طرح خوبصورت اور بہترین زبردست کی لوگوں دکھائی دے گا تو آپ کو اس امیج کی سائز کیا رکھنی ہے یہ آپ نے خود ڈسائیڈ کرنا ہے اگر آپ فیس بک یوٹیوب جس حوالے سے لوگوں بنا رہے ہو آپ نے اسی سائز کا انتخاب کرنا ہے میں یہاں یوٹیوب کی حوالے سے پھر اس کو کرتا ہوں اوکے یہاں سے پھر یہ کمپلیٹ ہے اب آپ نے اس کو سیو کرنے کے لیے یہاں آپ نے ایکسپورٹ ایمیج پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں یہ سیو ہو جاتی ہے جا کر گائلری میں اس ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیئے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں